السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید جی سب خیریت سے ہم گئل خمد اللہ اللہ کی فضل سے میں بھی حیرو آفیت سے ہوں جی تو آج کا ولوگ ہم کرتے ہیں سٹارٹ اور بہت بیزی روٹین چل رہی ہے کیونکہ ماما اور بابا کے آنے کے دن بھی آنے والے ہیں کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ حیرو آفیت سے لائے تو اس وجہ سے جو ہے میں صفائیوں وغیرہ کرنی ہوں تو آپ لوگ میں ساتھ ساتھ رہی ہے اور میرے ہاتھوں کے حالتوں کو نور کر بھیجئے کیونکہ سردی کی وجہ سے کچھ اس طرح کا حال ہو چکے میرے ہاتھوں کا تو میری ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو مجھے کومنٹ میں ضرور بتایا کریں میری ویڈیو کو ڈائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں کیلے سے کیلے سوڑ؟ میں نے سارا ہو چکا ہے کیچنگ کا کام اب ہم چلتے ہیں کیونکہ فرش بھی دون ہے آج تو فٹا فٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے فرش دون ہے ٹھیک ہے جی تو روم بھی میں نے سارا سیٹ کر لیا ہے کیونکہ پہلے اس کو بھی جار لینا چاہیے بیڈ وغیرہ جار لیے ہم نے ٹھیک ہے اچھے سے چادر چڑھے بھی میں نے اپنی سیٹ کر لیا ہے اب جو ہے میں سفائی کروں گی فرش دون ہے اور میں جتنی بھی سیٹنگ وغیرہ کر دوں یہ دیکھنے بھائی نے پھر سے کوٹ یہاں لگتی ہے اس کا میں کیا کروں لیکن خیپی بات نہیں چلے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرش دون ہے اور یہاں پر یہ بھی میں سٹ کر لیا ہے سب چلے جی اب ہم فٹا فٹ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں فرش دون ہے کیونکہ کافی تیر ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ کوئی آج ہے گن بن جائے جی مجھے تو بہت الجن ہوتی ہے فرش دوتے ہوئے اگر پاؤں کوئی لگاتے پھر سے گن بن جائے مجھے بہت الجن ہوتی ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے بھئی سفائی کے بات گند ہو جائے تو مجھے تو بہت 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 فیل ہوتا ہے جو سچی بات ہے جی تو فرش دولیا میں نے ہمیں دن ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مس تھوڑا سی رہ گیا میں پٹ پٹ سے کنپلیٹ کرتے ہوں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے اور تب تک آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں میں نے سارا فرش دولیا ہے اب جہنا گیٹ والی سائٹ سے رہ گیا ہے وہ چلدی سمیت ہو کے ملتی ہوں یہ مس تھوڑا ہے ٹھیک ہے سارا فرش ہم نے واش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سفائی ہو کے واش کر لیا ہم نے گیٹ کی طرف سے بھی آپ ہم چلتے ہیں کچھنے ہمیں دیکھاتے دیت ہو چکی ہے اور خانر بنائے لیتے ہیں ٹھیک ہے جب تک ہمارا فرش ہو جائے گا میں نے سارا دھگ کرنا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں یہ آپ لوگوں کو کام آ جاتا ہے کیونکہ یہ لیسن کو چھلتے وقت بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ دیسی لیسنیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پچھلے کچھ دینوں میں مجھے کافی پرشانی کا سامنا کرنا بڑا تھا کیونکہ ماما بابا گھر نہیں ہے تو سارے گھر کی سمداری مجھ پر ہے تو کام کرتے کرتے میں جیسی فارغ ہوتی تھی میں کچھن میں جاتی تھی تو لیسن چھلنے میں میرا کافی ٹائم لگ جاتا تھا تو اب اس طرح سے مجھے ہسانی ہوگی ہے میں نے اس طرح سے لیسن چھل کر اس طرح سے باکس میں ڈھک کر فریج میں رکھی ہے تو اب جب بھی مجھے ضرورت پڑتے ہیں میں اس طرح سے یہ لیسن لے لیتی ہوں ان کا چاپ کر کے اور اپنے کھانے میں شامل کر لیتی ہوں یہ تو یہاں پر لیسن میں نے چاپ کر کے پریشر ککر میں شامل کر دیا یہ بھی سی کریں لیسن میں نے چاپ کر لیا پریشر ککر میں چھوٹے پیسے چھوٹے پیسے کیونکہ ٹائم بلکل بھی نہیں تھا تو پریشر ککر میں حظ مطلب ہے کیونکہ ٹائم میں اس لیے میں اس پریشر ککر یوز کر رہی ہوں یہ بیسک سمسالے جو ہیں میں اس میں اگڑ کروں گی جو کی ہر گل میں موجود ہوتا ہے ہر کو اس کھٹے یہ ہلتی ملہ لیے 1.4 تی سپون یہ 1.5 تی سپون میں نے میں پیسٹ بنا لیا تمہارا کا ٹھیک ہے تو یہ جب دی سپون میں اٹھو کی ملتی ہے یہ تو پوری ریسپی کا میں نہیں دے سکتے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو اس کی مطلب کی ریسپی پیچھائے تو مجھے کومنٹ میں بتایا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا ٹماٹر پیسٹ پشک ہو جائے گا یا انکہ اس کا ساں پھائے ہو جائے گا وہ بلکوئی تو ہی پھر ہم بھی یہ اٹھ کریں گے اور اچھے سپرائے کریں گے اس کو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی سے شیئر کر دیا کہ مجھے سی لڑکیں جو بھی ابھی سٹارٹ کرنی ہیں کھانا وغیرہ بنانا تو ان کے لئے بہت آسان لے گا کیونکہ میں بہت بہت آسانی سٹارٹ کرنے کے لئے تو یہ میں نے واش کر لیا اور میں اس کو اچھے سٹرائے کروں گی جب تمارٹر پانی خوشک ہو جائے گا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اور وہ اچھے سٹرائے گا اور آئل ہمارا آئل ہکلائے گا اور ساتھ میں ہمارا پیسٹ دلائے سے ہو جائے گا تب ہم پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیسٹ ہو جگا ہے پھر ہم پیسٹ کرنے کے بااد ہم یہ ڈال دیں گے مٹن اور پیسٹیں ہم اچھے سٹرائے کر لیں ٹھیک ہے تو میں بس مٹن کے فرائے ہونے جو ہے ویٹ کر رہی ہوں تاں کے جلدی سے میں اپنا نیکسٹ سٹارٹ کر تو بیف ہمارا جو ہے وہ بھی فرائے ہو رہا ہے تب تک ہم چلتے ہیں روشن میں اور ہم جو ہے یہ خوشک دنیا جو ہے یہ ساف کر لیتے ہیں پھر اس کا پیسٹ بنا لیتا ہے ہم لوگ جائے نا اس طرح سے پیسٹ بنا وانیلاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو وہ نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں مطمئن ہم نہیں ہوتے کیونکہ وہ ساف کرتے ہیں یا نہیں کرتے اسی طرح سے پیسٹ دیتے ہیں یا پیسٹ بنا دیتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس لئے ہم جائے بابا لے آتے ہیں اور ہم خود بھی ساف کر کے اور پیسٹ بنا کے ہم بوتل میں آٹ کر لیتے ہیں دیبن میں آٹ کر لیتے ہیں جس میں بھی آپ آٹ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم نے جب سفرات پڑتی ہے تو ہم جائے گیوز کر لیتے ہیں اس وقت میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ہمارا بھی فیل کوئی فرائے ہو چکا ہے آئل لیدہ ہو گیا اس کا ٹھیک ہے اور پیسٹ لیدہ سے ہو گیا یعنی کہ یہ فرائے ہو چکا ہے بہت اچھے سے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اسے پریشر ککر میں رکھ لیں گے تھا کہ یہ اچھے سکل جائے میں پانڈہ سے بیس میں ڈائی تنگ رکھتی ہوں تو پانڈہ سے بیس میں بات ہم ہی ہوتا آتے ہیں اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ لوگ کے ساتھ اس کے پائنا لوگ بھی شیئر کرن گی ٹھیک ہے جی تو کچھن سب میں آ چکی ہوں پریشر ککر لگا لیا ہم نے اور مٹن رکھتی ہم نے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں آج کبر میں دیکھ رہی تھی تو یہ شوز رکھ لائے ہیں جو کہ میرا گفت تھا میلے ایک سٹوڈانٹ میں لائے ہیں ٹھیک ہے میلے کچھ اس طرح کے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت خوبصور سے بنے ہوئے ہیں سوفٹ ہیں اس طرح سے ہم کو رکھ کر دکھانے ہوں کہ یہ ہیل والے شوز ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ہیل ہے ماشاءاللہ سے اور بہت خوبصور سے یہ شوز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے دیکھے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں پہن کے چیک کر لوں کہ میں ساتھ کیسے لگے ہیں لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں کو پہنوں گی اور میرا پہشت کو پھر بھی چل رہا ہے اس کی بھی آواز آرہی ہوگی آپ نے اپنے کام دیکھ لیتا ہے شوز دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ سکتے پیارے ہیں ہم اس کے بڑکس میں رکھ دیتے ہیں پہکے سے ٹھیک ہے تو پہکے سے ہم ان کے رکھ دیتے ہیں اور باقی ہم اپنے کام دیکھ لیتا ہے جہاں ہمیں کرنا ہے یہ اس طرح سے جی تو یہ ہماری مٹن کرائی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے آپ تو میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ شیئر دیکھوں ٹھیک ہے بہت مزیدار بنی ہے اور میں نے آپ لوگ کو تمام جہاں سپائسز دکھا دیئے تھے میں نے جو مسالہ جات گرسی یوز کی ہیں کوئی ایکسٹرہ مسالہ وغیرہ نہیں ڈالی اس میں ٹھیک ہے تو یہ بہت مزیگی بنی ہے لزیز مزیدار اور ٹیسٹی سی ہوتی ہے بہت مزیگی تو یہ بہت مزیگی بنی ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ دیکھنے میں مزیگی ہے اس طرح کھانے میں بہت مزیگی ہے تو میرا آج کا ویلوگ کیسے لگا آپ لوگ کو مجھے کامل میں بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میں ملوں گے آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بے کیا